بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا آپ کے ساتھ جو لیکچر ہے وہ ہے اردو کا اور آج کا جو میرا ٹوپک ہے آپ کے ساتھ وہ ہے کومی پرچم کے ادام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو اس کا انٹرڈکشن کروا چکی ہوں اس کی ریڈنگ اس کے ورڈ میننگ کمپلیٹ کروا چکی ہوں اس کے کمپلیٹ ریڈنگ ہو چکی ہے اس کے کمپلیٹ ورڈ میننگ ہو چکی ہے اور ساتھ ہی میں آپ کو sentence بھی کروا چکی ہوں ٹھیک ہے جو آپ نے اپنی copy کے اوپر write کرنے ہیں اور book کے اوپر بھی یعنی کہ meanings book پر بھی write کریں گے اور copies پر بھی اس کے ساتھ انہی meanings میں سے میں نے آپ کو sentence بھی کروائے ہیں ٹھیک ہے جو اپنی copy کے اوپر آپ نے write کرنے ہیں آج میں آپ کو book book کروانے لگی ہوں جیسا کہ آج چودہ جنوری ہے اور جمعیرات کا دن ہے تو آج کیا ہوگا ہمارا ڈاپک بک ورگ ٹھیک ہے بک ورگ میں دیکھیں مدجز ہے جملوں میں سے دروس پٹی کو غلط پر کروز سے نشاندہ ہی کریں قومی پرچم ہمارے لئے خصوصی اہمیت کا حامل ہے تو یہ اپشن کیا ہوگا دروس تو ہوگا چھے ستمبر کا سکول کھل رہی ہیں یہ پرچم ہماری عزت و عظمت کا نشان ہے اس کے بعد دیکھیں اسی طرح آپ نے اپنی بک کے اوپر ٹھیک کو کروز کرنے ہیں پرچم یہ سبز رنگ مذہبی اقلیتوں کی علامت ہے قومی پرچم گروہ بھی آفتاک کے بعد لہرائے جا سکتا ہے اسی طرح آپ نے اپنی بک کو اوپر بھی یہ رائٹ کرنے ہیں آگے فیلن در بلینگز دیکھیں زندہ قومی اپنے پرچم کا عدو احترام کرتی ہیں ٹھیک ہے ان دو اپشنوں میں جو درستہ اس پر ٹک لگائیں اور رائٹ بھی کریں قومی ٹھیک ہے یہ ایم سی کی اس کی صورت میں بھی آپ کو فیلن دا بلینگز آ سکتی ہے قومی اقلیتِ عوام یعنی کہ تین اپشن دیے جائیں گے جو درست ہوگا اس کے اوپر آپ نے ٹک لگانا ہے قومی تہوار میں آپ کو ہر امارت پر پرچم لیراتا نظر آئے گا دین تہوار تاتیلات تو کونسا اپشن درست ہوگا تہوار قومی پرچم ڈیش کے اعلان پر سرنگو ہوتا ہے حکومت صدر یا وزیراعظم تو کس کے اعلان پر سرنگو ہوتا ہے حکومت کے قومی پرچم کے لرانے کے وقت ہمیں احتراماً کھڑے ہونا چاہیے بیٹھے کھڑے یا لیٹھے تو کیا ہونا چاہیے کھڑے ان باتوں کو خود تک ڈیش نہ رکھیں محفوظ محدود جہت غلط اور درست ہیں دوسرا فیل اندہ بلینگز ہیں ہاں پر ایک بک میں نے کروائی ہے کیونکہ اس میں آپ کے ایم سی کیوز نہیں ہیں تو انشاءاللہ جو کل باقی کام رہ گیا ہے وہ کل ہم فرائیڈ ایک روز کریں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا بہت اچھے طریقے سے آپ نے بک بک کرنی ہے اور ان کے میننگ اور سنٹنس بھی اچھے طریقے سے یاد کریں اور اپنی کوپی کے پر رائٹ کریں اور کہ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا